اسلام علیکم جی بہت مصروف دن گزرا ہے دو ڈویلپمنٹس ہیں ایک وفاق کے اندر ایک صوبے کے اندر دونوں کی اوپرہ الگ الگ موضوعات پر بات کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں صوبے کی جس نے عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب فرمایا لائیو خطاب اور جس کے اندر انہوں نے اپنی مرضی کی ماری اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اتوار کو اب ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر اپوزیشن کی ووٹنگ ہوگی اور جو ضمیر فروش ہوں گے وہ پہچانے جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے مطلب کہ ایک بنیاد رکھتی بہت سارے احباب کا اور خاص طور پر ہمارے لسنر کا خیال تھا کہ یہ اتوار تھا کہ بغیر ہاتھ چلائے بیٹھ نہیں سکتا میں نے کہا ہاتھ بھی چلائے گا اور زبان بھی چلائے گا تو جو ہاتھ انہوں نے چلایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپوزیشن کو جو تھا وہ سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا اور سرپرائز کیا تھا کہ اپوزیشن چونکہ ساری وفاق کے اندر موجود اور مصروف ہے تو ہم پنجاب میں ہاتھ دکھاتے ہیں اور جناب پرویز علی صاحب کو کہا گیا کہ وہ فوری طور پہ وہاں پہ پہنچیں اور لوگوں کو اکٹھا کر لیں تا کہ ہم آپ جو ہے وہ وزیر اللہ کے لیے اطماد وزیر اللہ منتخب ہو جائیں اطماد کا ورٹ تو نہیں ہو گا لیکن وزیر اللہ منتخب ہو جائیں اور فوری طور پہ طلب کیا گیا پنجاب کے گوندر کو اسلام آباد اور ان کے پہنچتے ہی وہاں پہ یہ اعلان آ گیا سامنے اسلام آباد پہنچتے ہی لاہور سے یہ اعلان آ گیا کہ اس کا کیا نام ہے بزدار شہد بزدار کہنا اسطیفہ قبول کر لیا گیا ہے اور یوں پنجاب کا چیف میشٹر منتخب ہو گا اور کنلی منتخب ہو گا یعنی اتوار سے پہلے پہلے پروسس مکمل کر لیا جائے یہ پورا اگر آپ کہیں تو ہمیں حکومت کی پلیننگ یا خواہش نظر آتی ہے تو لہٰذا شام چھے بجے کا وقت تھا بھاگم بھاگ پی ایمل این جو ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ بھاگم بھاگ پی ایمل این نے بھی نامزدگی کے پیپر حاصل کیے اور نامزدگی کے پیپر حاصل کر کے انہوں نے وہ حمزہ شہباز شریف کا نام دیا اسی دران شہباز شریف اسلام آباد کے اندر پریس کانفرنس کر رہے تھے ٹوراں ویسے پائنیاں وزیر اعظم دیسے ہیں چاچو وزیر اعظم لگ رہے ہیں چاچو نے خاکی سوٹ کی جگہ اور خاکی ہیٹ کی جگہ ٹائی پہنی ہوئی تھے یاد خادمہ اللہ تو خاکی رنگ کے کپڑے پہنتا تھا چاچو چمک رہا تھا بھئی تو چاچو نے پریس کانفرنس کر رہی تھی پریس کانفرنس کے جن بھائی جن کا فون آگیا بھائی جن کا فون آگیا تو بھائی جن نے پھر بتایا کہ انہوں نے ادھر چول مار دیتی ہے جلدی جلدی پریس کانفرنس ختم کر کے تو ادھر کوارڈینیٹ کریں تو پھر چاچو نے ویسے پہلے یہ ارادہ تھا کہ یہ جو چیف منسٹرشپ ہے جتنے بھی عرصے کی باقی ہے اس میں اپوزیشن کو دی جائے اور پاکستان پیوز پارٹی کی خواہش تھی کہ جناب بلند رہیں ہم آپ کے اتحادی ہیں اور آپ کے ساتھ سارا کچھ لے کے چل رہے ہیں اور آپ یہاں پہ ہمیں کوئی موقع دیں اور حسن مرتضی صاحب اچھے کینڈڈیٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ موو اتنی چلاکی سے اثرت سے کی گئی ہے کہ اس میں اپوزیشن کو اس طرح کی کوئی ہنکی پھینکی کرنے کا موقع نہیں ملا اور پھر اس پارٹی نے بڑے ارام سے کہا کہ اتنی جلدی میں تو ہم نہیں کر پائیں گے اس لیے آپ جو ہے وہ چلیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دیمین وائل بتانے والے بتاتے ہیں کہ پرویز علی صاحب نے لندن والے بابے کو فون کیا اور کہا کہ جی آپ کی شیر بات چاہیے لندن والے بابے نے ٹھوک میں جا کے جواب دے رہی ہے اس نے کہا کہ نہیں آپ مولب ذرائع یہ کہتے ہیں اس میں ایک اور بھی تھیری ہے ساشی تھیری وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ ساشی تھیری یہ کہتی ہے کہ جناب بیسیکلی پرویز علی ادھر سے گئے ادھر سے لندن والے بابے کی اور زرداری صاحب کی خواہش اور ہدایت کے مطابق ادھر گئے تھے اب یہ کیڈیڈیٹ تو ہوں گے پی ٹی آئی کے لیکن منتخب انہیں کرائے گی پاکستان مسلم لیگ نون اور یوں پنجاب جو ہے وہ نکال لیا جائے گا عمران خان کے ہاتھ سے اس میں یوں بھی وزن نظر آتا ہے کہ اگر لیکن اس میں اگر اس کا ہم کاؤنٹر لیں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ پنجاب میں پرویز لائی ہارے یا جیتے دونوں صورتوں کے اندر پنجاب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے سرنڈر کر دیا اور پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا اگر پرویز لائی صاحب جیت جاتے ہیں تو دہرے وہ پی ٹی آئی کو مضبوط تو نہیں کریں گے نا وہ تو اپنی پارٹی کا ریوائیول چاہیں گے اور پی ٹی آئی وہ والی شتر بے مہار کہہ لیں یا لا وارث کہہ لیں اساسہ ہوگی جس کو تمام پارٹیاں جو ہیں وہ لوٹنے کے لیے آگے چل پڑیں گی زیادہ اس میں حصہ حصہ پاکستان پی بیوز پارٹی کا ہے پنجاب کے اندر جتنی بھی پی بیوز پارٹی تھی انٹی نواز شریف ووٹ جو تھا اس کے لیے کوئی اور پلیٹ فارم نہیں تھا محصر تو وہ بھاگ کے پی ٹی آئی میں گھس گئے تھے اب اگر پی ٹی آئی اپنے پی بیوز پارٹی اپنے آپ کو کھڑا کر لیتی ہے تو وہ پی بیوز پارٹی میں واپس آ جائیں سب سے زیادہ مال مسروع کا تو پی بیوز پارٹی کا برابند ہونا ہے آجا اس کے بعد پھر جناب جو ہے وہ جماعت سلامی بھی آ جاتی ہے اس کا بھی بہت سا مال مسروع کا ادھر گیا ہوا ہے ان کے ہاتھ رواج نہیں ہے واپس لینے کا اور وہ لوگ جو ہوں گے وہ اپنی بدعبالیوں کے باعث بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں جانے کے باعث جو گئے نہیں ہوں گے تو شاید وہ پی ٹی آئی کے اندر سٹے کر جائیں پی ایم 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 کے بھی کچھ نابغے جو تھے ان کی واپسی سنا ہے کہ کل شام تک یعنی کہ ہاں کل شام ہی ہم کہیں گے جمعہ کی شام تک ہو چکی تھی وہ ایک آدھ دانہ کوئی رہ گیا ایسا ہے ایک یا دو دانے تین ٹوٹل کہا جاتا ہے پی ایم 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 کے جو کہ پی ٹی آئی کی طرف منتخب تو پی ایم ایم کی سیٹوں سے ہوئے تھے لیکن پی ٹی آئی کی طرف ہی رہیں گے تو یوں یہ جو ایکویشن بننے جا رہی ہے اس ایکویشن کے مطابق رات اس ایکویشن پر آنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ مرتضی علی شاہ صاحب کی خبر ہے کہ پرویز عساق ڈار صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین سے کسی ہوتل میں انہیں جگہ بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کیسے پہنچے تھے اور اس ملاقات کے اندر انکنڈیشنلی جہانگیر ترین نے جو ان کے پاس مبینہ طور پر اٹھارہ ارکان پنجاب اسمبلی ہیں وہ کہا کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہ آپ کے ڈسپوزل پر ہوں گے آپ چاہیں گے وہ ہاؤس میں آئیں گے نہیں چاہیں گے نہیں آئیں گے لیکن جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کسی بھی پارٹی کے کسی بھی پارلیمانی پارٹی کے اگر ایک چوتھائی ارکان جو ہیں وہ اپنی قیادت سے جو ہے وہ اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے قیادت کے کہنے کے مطابق ووٹ نہیں دیتے تو ان کے اوپر وہ سکسٹی تھری اے والی کلاؤس جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی بلکہ سپیکر ان کو ایک نیا گروپ جو ہوتا ہے کوئی فارورڈ بلوک کوئی ریئر بلوک بنا کے تو ان کو الگ نام دے جاتا ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا پارلیمانی لیٹر ون فورت آف تا پارلیمانی سٹرنگت آف ایک پارٹی اگر ایک سائٹ پہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسی کی وجہ سے جو عطام مانکہ صاحب تھے انہوں نے شباز شریف صاحب کو دوہزار آٹھ میں منتخب کروایا تھا پی ایمل کیوں میں گروپ بنا کے اگر آپ کو یاد ہو تو تو اس لیے ون فورت آف تا سٹرنگت تقریباً فورٹی فور بنتی ہے یا فورٹی تھری میمبرز بنتی ہے پی ٹی آئی کی بھل اتنی کی بنتی ہے اس سے بھی کام بنتی ہوگی شاید ایسی صورت کے اندر اگر اپنا یہ والا کونسا یہ گروپ ہے علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ دونوں آپ سے مل جاتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ اتنی سٹرنگت بنا لیتا ہے کہ اس کے خلاف سکسٹی تھری ایکی ڈیفیکشن نہیں لگے گی یہ گروپ تیار آگی عساق دار صاحب سے جہانگیر ترین صاحب نے مل کے کہا اور آپ کو پتا ہے حسین نواز کے کلاس فیلو ہیں علیم خان صاحب تو وہ پہلے ہی اس رستے سے مل کے میاں صاحب کو اپنی کنسنٹ دے آئے تھے وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے کسی ہوتے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایرا ذرا رگڑا کری ہے گڑو تو سی جس نے کھایا بھی میرا ہے اور زلیل بھی مجھے کیا ہے سمجھ تو آپ گئے ہیں تو وہ جو ہے اب یوں اس کے بعد اگر یونینیمسلی پی ایم ایل این جو ہے اس نے حمزہ شباز شریف کو فارق نامینیٹ کر دیا ہے تو حمزہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے اور ایک گروپ کا یہ کہنا ہے دوسرے گروپ کا کہنا ہے کہ اگر پرویزلائی بھی منتخب ہوئے تو اس صورت کے اندر بھی عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کا جو سیاسی مستبل ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا اور پرویزلائی کے خلاف تو پھر دس دن بعد نو کانفیڈنس لے آئی جائے گی یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ پی ایم ایل این پانجاب کے اندر اپنا ریوائیول دیکھ رہی ہے یہ تو یہاں تک بات ہو گئی صبح گیارہ بجے ووٹنگ ہے ہو سکتا یہ ویلاغ آپ تک جب پہنچے تو ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہو اور نتائج آ چکے ہوں ہر گزرتے دن کے ساتھ لندن والا بابا جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے پہلے تو مطلب فائنل کال یہ ساری کال جو ہیں وہ بابا جی لندن والا بابا آپ پہی دے رہا ہے ٹھیک ہو گیا آجھا یہ پی ٹی آئی نے ایسا کیوں کیا اب اس کا ذرا کر لیتے ہیں پی ٹی آئی نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ وہ ایک دن پہلے کوئی منظر کریئٹ کر پائے کوئی سین بنا پائے اور اپنی سٹرنگت کو جج کر لے اور اگر وہ یہاں پہ پرویز لائی کو لانے میں کامیاب ہوتی ہے تو اسی فارمولے کے تحت اگلے دن وہ قومی اسمبلی میں اس کو ریپلیکیٹ کر دے اور یوں اپوزیشن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے یہ بھی ایک لوجک ہو سکتا ہے لیکن یہ بڑا فار فیشٹ ریالیٹی لگتی ہے کیونکہ اب دیکھئے کیا ہوتا ہے جب تک یہ ویلاغ آپ تک پہنچے گا تو اس وقت تک ہو چکا ہوگا لیکن اس دوران کیا ہوا ہے کہ پرویز لائی صاحب نے کچھ رابطے کی ہیں وہ ایک چھینہ گروپ ہے وہ واپس چلا گیا ہے اس نے پرویز لائی صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا وہ اسے سب کی حمایت کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے بس وہ کہتے ہیں ہماری ایز ایک گروپ جو ہے وہ ریکنگیشن کی جائے اور باقی جو دو گروپ ہے علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے اپوزیشن کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا کامورٹ میں اس کی جو مرضی قیمت ہو علیم خان نے تو کہا تھا کہ یہ میرے اگر آپ سارے بھی اکومنڈیٹ نہ کر سکیں تو کچھ لوگ پی ایم ایل این کے اندر اکومنڈیٹ کر لیجے گا ان کو ٹکٹ دے دو جیجے گا تو وہ مطلب کہ سلسلہ اپنی جگہ کے اوپر ہے تو یوں جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا ہے اسلام آباد کے اندر اس وقت جو ہے وہ بڑی حلچل ہے جب آپ صبح اٹھیں گے یہ ویلوگ دیکھنے کے لیے یا دیکھ پائیں گے تو اس وقت ہم اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو بتا پائیں گے فی الحال کے لیے یا ادھر سے اتنا ہی حمزہ شباز شریف صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دے رکھی تو تین ایک دفعہ تو وہ جیل گئے بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور کے اندر بھی ایک دفعہ گئے تھے جب نوے کی سیاست چل رہی تھی اس کے بعد مشرف نے تو انہیں بقاعدہ ہوسٹیج کے طور پر رکھا مغوی کے طور پر یہاں پر رکھا تھا زمانت کے طور پر رکھا تھا جب نواز شریف صاحب کو اس نے جلاوطن کیا تھا یا نواز شریف صاحب کو جلاوطن ہو کے تو سرور پیلس گئے تھے حمزہ کی وہ قربانی بھی ہے اور تیسرا جو ہے ابھی بھی وہ اس نے جیل کاٹی ہے اور سب سے لمبی جیل کاٹی ہے دو سال کی تو ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر جتنی بھی قربانیاں ہو سکتی وہ حمزہ نے دیئی ہیں لیکن ٹریجڈی اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ شہباز شریف کا بیٹا ہے اور نواز شریف کا بتیجہ ہے اور جب بھی اس کی نامزدگی کی بات آتی ہے تو وہ فیملی انہیرٹنس اور یہ اور وہ ملوہ اگر اس کو مائنس کر دیں کہ وہ نواز شریف کا بتیجہ ہے یا شہباز شریف کا بیٹا ہے تو ایک ورکر جو ایک پولیٹیکل ورکر ایک میکسیمم جو قربانیاں دے سکتا ہے وہ حمزہ شباز شریف نے دیئی ہیں تو جس سے ان کی ڈومیسٹک لائف بھی ڈسٹرپ ہوئی ہے اور وہ سارا کچھ ہے آپ جانتے ہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پی ایم ایل آن کے اندر سے بھی اور پی ایم ایل آن کے آوٹر سرکل سے بھی فورا نواز اٹھی کہ جناب حمزہ اگر کرے گا تو یہ بہت بری بات ہوگی اببا جی وفاق میں اور بیٹا جو ہے وہ ادھر میں حالانکہ پہلے بھی وڈے پائین اتھے سن تھے چھوٹے پائین اتھے سن اس وقت بھی اسی پہ اتراز ہوا اور اسی پہ کرٹیسزم ہوا اور لوگوں کا کہنا ہے کہ غلام حیدر وائن کا تجربہ ہو یا شاید خاکان اور باسی کا تجربہ دونوں تجربے اچھے تجربے رہے ہیں ہاں دوست ممنٹ کوسہ والا تجربہ اچھا نہیں رہا وہ ان کا اپنا چوئیس جو تھا وہ بلا ثابت ہو گیا تو بہرحال اگر حمزہ صاحب جیت جاتے ہیں جس کے زیادہ امکانات ہیں ابھی تک وننگ مجورٹی دونوں پارٹیوں کے پاس نہیں وان ایٹی فور چاہیے اور پی ٹی آئی کے وان ایٹی سکس چاہیے سمپل مجورٹی پنجاب اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے پاس وان ایٹی ٹو ہیں اور مگر ہم یہ ایک منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کسی نے ڈیوی ایٹ نہیں کیا اور وہ باہر اندر نہیں گیا تو پھر بھی اس کے پاس وان ایٹی فور بنتے ہیں اور دس ووٹ جو ہیں وہ پی ایمل کیو کے ہیں تو یوں ایک سو چورانوے ایک سو چراثی سے ایک چورانوے ہو جاتے ہیں باقی کوئی ازاد ارکان تھے ٹھیک ہے ایک جگنو موسن تھی جگنو موسن نجم سیٹی صاحب کی اپنا زوجہ محترمہ تو وہ تو پی ایمل این میں بقاعدہ شامل ہو گئی انہوں نے حمزہ سے ملاقات کر لی اور باقی جو ازاد ارکان تھے چار ایک وہ بھی تھے وہ بھی درکہ روخ کر گئے اب پی ایمل کیو تو ظاہر ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اگر ان کے ساتھ کھڑی ہے تو وان ایٹی فور اگر پی ٹی ای کی اپنی سٹرنگ پڑتی ہے اور ساتھ میں پی ایمل کیو پڑتی ہے تو وہ بڑی سمپل اور بڑی ایزی مجورٹی کے ساتھ جیتتے ہیں اب ڈیفرنس کیا کریئٹ ہونا ہے وہ جو ان کے اندر گروپ بنے ہیں اور ان گروپس نے یا تو ووٹ نہیں دینا یا دینا ہے تو خلاف دینا ہے تو دیکھئے کل اس کے حوالے سے کیا کرتے ہیں اس پہ ہم اپ ڈیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جو بھی ہو اس صوبے کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے اچھا ہو اور یہ جو اس وقت لل کی سیچویشن اکتاری ہے جو اس وقت جو ہے بلکل کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا بیروکریٹ بیروکریسی جو ہے اس نے احکامات اب تو خیر کس کے مانے اب تو نہ بزدار ہے نہ کوئی اور آیا ہے لیکن کم از کم پچھلے دس دنوں سے یا دو ہفتے سے مجھے پتا ہے کہ کوئی فائل ادھر سے ادھر موو نہیں ہو رہی بارہ کروڑ لوگوں کا یہ صوبہ ہے اتنی عبادی تو اکثر ملکوں کی نہیں ہے تو اگر یہاں پہ اس قدر فیصلہ سازی کے اندر تاخیر ہوگی تو لوگوں کی زندگیوں کے اندر مشکل ہوں گی اور ہم تو آپ کو پتا ہے کہ یہی آپ سے کہتے رہتے ہیں کہ دعا کیا کریں اور آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں موسیقی موسیقی